سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی شمن گل کو بھارتی ٹیم کا ایک بہترین بلے باس مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو جہاں ایک طرف حصہ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں تین میچوں کی ونڈے سیریز کھیلی جا رہی ہے تو وہی دوسری طرف ویسٹ انڈیز میں ہی انڈیا اے کی ٹیم بھی ویسٹ انڈیز اے کی ٹیم کے خلاف اب اوڈی آئی سیریز کے بعد ٹیسٹ سیریز کا بھی حصہ بن چکی ہے آپ کو بتا دے کہ انڈیا اور ویسٹ انڈیز اے کی ٹیم کے بیچ میں کھیلی جا رہی ہے اس ٹیسٹ سیریز کے اب تک دو مقابلے کھیلے جا چکے اور تیسرا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اس سیریز کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کو تو بھارتی ٹیم نے چھے ویگٹ سے اپنے نام کیا اور پھر انڈیا اے کی ٹیم نے دوسرے ٹیسٹ مقابلے کو بھی ساتھ ویگٹ کے بڑے انتر سے اپنے نام کر لیا لیکن جب تیسرا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا گیا تو اس میں پہلی انڈنگ میں بھارتی ٹیم دو سو ایک رنوں پر سمٹ کر رہ گئی اس دوران شمن گل بھی شونے کے سکور پر آؤٹ ہو گئی تھے پیار ویسنڈیز کی ٹیم نے پہلی پاری میں محض ایک سو چونانوی رنڈ ہی بنائے جس کے چلتے بھی بھارتی ٹیم کو ساتھ رنوں کی بڑت مل گئی لیکن دوسرے پھر اگلی انڈنگ میں شمن گل نے جو کیا وہ کئی نہ کئی اب چین کرتاؤں کی نظر میں ضرور آئے گا پہلی انڈنگ میں شونے کے سکور پر آؤٹ ہونے والے شمن گل نے میدان پر آتا ہی تا پر توڑ بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ مانو ٹیسٹ کرکٹ نہیں بلکہ شمن گل ونڈے یا فی ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں بلے بازی کر رہے ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ نبے کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے شمن گل نے محض دھائی سو گندوں کا سامنا کرتے ہوئے دو سو چار رن اپنے کھاتے میں جوڑ لیے اور اس دران شمن گل نے اپنی دھواندار بلے بازی کو جاری رکھتے ہوئے انیس چوکے تو وہی دو گگنچومبی چھکے بھی لگائے لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ خاص بات تو یہ ہے کہ شمن گل نے انتراشتر اس طر پر بلے بازی کرتے ہوئے دوہرہ شتک جڑ دیا ایس انڈیز کی ٹیم کے خلاف اس ٹیسٹ مقابلے میں پہلے شونے کے سکور پر آؤٹ ہونے والے بلے باز نے جب دوہرہ شتک جڑا تو سارے دیش میں وہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ بھارتی ٹیم اب تیسرا ٹیسٹ مقابلہ بھی جیتنے کے کگار پر کھڑیا تو کیول شمن گل کی شاندار بلے بازی کے چلتے شمن گل کی عمر محض انیس سال ہے آئی پیل میں تو انہوں نے دھوم مچا ہی رکھی ہے ساتھی اب بھارتی ٹیم میں انڈیا ایک اس طر پر وہ کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں بھارت کا ویسٹ انڈیز دورہ کرنے سے پہلے شمن گل بہت اچھی فارم میں تھے وڈی آئی سیریز میں بھی ان کا جلوہ دیکھنے کو ملا لیکن اس کے باوجود ان کا سیلیکشن ٹیم میں نہیں ہوا لیکن لگتا ہے کہ چین کرتا اب چاہ کر بھی شمن گل کو اس دورے شتک کے بعد ٹیم سے الگ نہیں رکھ پائیں گے دوستو یہ ہے کوئی ایک یا پھر دو مقابلوں کی بات نہیں شمن گل ایک کنزسٹنٹ پرفارمر ہے لگ بگ ہر دوسرے مقابلے میں ان کے بلے سے ارشتک نکل رہا اور اب شاید وقت آ چکا ہے کہ وہ بھی بھارتی ٹیم کا حصہ بنے ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہونی باقی ہے اور انڈیا اے کا ٹور لگ بگ ختم ہونے والا ہے کیونکہ تیسرا ٹیسٹ بھی ختم ہونے والا ہے ایسے میں اس بات کے اثار جتا ہے جارہے ہیں کہ شاید شمن گل کو موقع دیا جائے بھارتی ٹیم کی ٹیسٹ ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا اور دوستو خاص طور پر شمن گل کے اس شاندار دہرے شتک کے بعد تو اب ان کی تلنا روحی شرما سے بھی کی جانے لگی ہے حالانکہ روحی شرما کو بھی فیلحال بھارتی ٹیم کا حصہ بنائے گیا وہ بھی ٹیسٹ فورمیٹ میں لیکن جس طریقے کا پردش شمن گل کا اس دہرے پر رہا اور ابھی حالی میں انہوں نے کر کے دکھایا اس کے بعد تو ان کا بھی ٹیم میں آنا بنتا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا شمن گل روحی شرما کی جگہ ٹیم میں لے سکتے ہیں یا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور ویس انڈیز کے ٹیم کے بیچ میں کھیلی جا رہا ہے تین میچوں کی اوڈی آئی سیریز کا پہلا مقابلہ گویانہ میں کھیلا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ شروعات سے یہ ہے مقابلہ پوری طریقے سے بارش کی بھینٹ چڑھا رہا پہلے تو ٹاوس میں کافی زیادہ دیری ہوئی تو بھارش کی وجہ سے جس کی وجہ سے جب ٹاوس میں اتنی دیری ہو گئی تھی تو پھر ٹاوس ہونے کے بعد مقابلے کو 43 اوور تک کا کر دیا گیا سب سے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ بھاری بارش کے بعد جب ٹاوس ہوا تو کپتان ویرات کولی نے ٹاوس جیت لیا جس کے بعد انہوں نے ہمیشہ کی طرح پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ دیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا موقع بھی دیا سان پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی بلے بازی کرنے آئی چکی تھی اور اب تک انہوں نے اپنے نورن بنائی تھے اور چھٹا اوور پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ میدان میں پھر سے بارش ہو گئی کورس کو پھر سے لائے گیا اور مقابلے کو اب گھٹا کر 40 اوور تک کا کر دیا گیا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے مسلہ دار بارش کے چلتے پہلا اوڈی آئے تو پوری طریقے سے بارش کے ہی نام رہا ویسٹ انڈیز کی ٹیم بلے بازی کرتے ہوئے کئول چوول ننہی بنا پائی اور پھر دوسری طرف جواب میں بھارتے ٹیم نے بھی محض ایک ہی وکٹ لیا تھا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میدان میں محض 13 اوور ہی ڈالے گئے تھے جس کے بعد کھیل کو روک دیا گیا اور پھر کھیل رد ہو گیا لیکن اگر شروعات سے بات چیت کری جائے تو جب میدان پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم بلے بازی کرنے آئے تھی تو 43 اوور کا گیم ہو گیا تھا اب میدان میں پھر سے بارش ہو چکی تھی اور سبھی کھلاڑی میدان سے باہر آ چکے تھے اس دوران جب مقابلے کو 40 اوور کا کر دیا گیا اور جب ایک بار پھر سے میدان میں کھلاڑی جانے لگے تھے تو اسی دوران بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی کچھ الگی انداز میں دیکھے دوستو میدان پر اکثر گصہ کرنے والے کپتان ویرات کولی میدان پر ہی ناچتے ہو دیکھے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کپتان ویرات کولی سب سے پہلے تو کدار جادف کے ساتھ مستی کر رہے ہیں دونوں ہی کھلاڑی جم کر ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈانس کر رہے ہیں اور اس کا سب مزہ بھی لے رہے ہیں لیکن ویرات کولی یہی تک نہیں رکے آپ کو بتا دے دوستو جب پچھ پر کھڑے ان کے دوست کرس گیل وہاں پر موجود تھے تو ویرات کولی ان کے ساتھ ہی میدان میں ناچنے لگے اب کرس گیل نے بھی ان کا ساتھ دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ کچھ مستی بھرے سٹیپس کرتے ہوئے دیکھے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کپتان ویرات کولی وک کرس گیل بھی ایک ساتھ مستی کر رہے تھے ویرات کولی کا یہی کول انداز دیکھ کر کئی نہ کئی سب شوک بھی تھے اب دوسرا اوڈی آئی کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ویسٹ انڈیز اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو کہ پہلے اوڈی آئی کی شروعات میں بھی میدان میں ایک ایسا واقع ہویا تھا جب سب کو مہندر سنگھ دھونی کی یاد آئی تھی جیہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح پہچانا مہندر سنگھ دھونی اور ہم بات کر رہے ہیں پاری کے چوتھے آور کی جب ڈال رہے تھے گیند بازی محمد شمی جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ محمد شمی کے اس آور کی پانچویں گیند پر ایوین لیویس صاف طور پر آؤٹ تھے ایک انسونگ ڈیلیوری ڈال کر محمد شمی نے لیویس کا وکٹ لے لیا تھا لیکن میدانی امپائر نہیں مان رہے تھے اب بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی بھی نبھے پردیشت اپنے فیصلے پر شورت ہوتے لیکن کوئی ڈی آر ایس نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ سب چاہتے تھے کہ ڈی آر ایس بچا رہے گیند کافی زیادہ باہر کی طرف بھی پڑ رہی تھی ایسے میں بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے زیادہ اپیل کرنا ضروری نہیں سمجھا لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسے سمجھے پر وکٹ کیپر رشہ پنت کی جگہ اگر مہندر سنگھ دھونی ہوتے تو کیا ریویو لیا جاتا تھا یا پھر نہیں جواب آپ سبھی کے سامنے ہیں ریویو بلکل لیا جاتا دوستو ایسا اس لیے کیونکہ رشہ پنت کے پاس شاید وہ نبوف نہیں جو مہندر سنگھ دھونی کے پاس ہے وکٹ کے پیچھے سے بول ٹپا کھا کر کہاں گوم رہی اور کس جگہ لگ رہی ہے دھونی ایک شڑ میں بتا سکتے ہیں اور شاید اسی لیے مہندر سنگھ دھونی کو ڈی آر ایس ریویو لینے کے معاملے میں بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی دوارہ لیے گئے ڈی آر ایس ریویو کے فیصلے پچانوے پرتیشت تو ہر بار صحیح ہوتے ہیں ایسے میں یہ ہے مقابلہ رد ہوا وہ تو بعد کی بات ہے لیکن اگر بھارتی ٹیم کے ساتھ مہندر سنگھ دھونی اس سے موجود ہوتے تو وہ ضرور ریویو لیتے اور یہی وہ ایک لمحہ تھا جب میدان میں پہلے اوڈی آئی کے دوران ہی سب کو دھونی کی یاد آئی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی ورشہ پنت میں کون ایک بہترین وکٹ کیپر بلے باز ہے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بتا دے کہ بھاری بارش کے بعد جب ٹوس ہوا تو کپتان ویرات کولی نے ٹوس جیت لیا جس کے بعد انہوں نے ہمیشہ کی طرح پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ دیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا موقع بھی دیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی بلے بازی کرنے آئی چکی تھی اور اب تک انہوں نے اپنے نورن بنائی تھے اور چھٹا اوور پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ میدان میں پھر سے بارش ہو گئی کورس کو پھر سے لائے گیا اور مقابلے کو اب گھٹا کر چالیس اوور تک کا کر دیا گیا اور دوستو اس مقابلے کے چالیس اوور کے ہونے کے بعد جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم میدان پر پھر سے بلے بازی کرنے آئی تو ایوین لیوز کے کلگی روپ میدان پر دیکھنے کو ملا جیوندان ملنے کے بعد تو ایوین لیوز اب کا بھی اکرامک روپ سے بلے بازی کر رہے تھے تیس گیندے کھیل کر ایوین لیوز اپنی پاری میں چالیس رن لگا چکے تھے وہیں دوسری طرف ان کے پارٹنر کرس گیل تو چار رن بنا کر ہی آؤٹ ہو گئی جس کے بعد ان کا ساتھ دیا شائی ہوپ نے چھے رن لگا کر شائی ہوپ بھی کریس پر ٹکے ہوئے تھے لیکن پھر سے میدان میں بارش نے اپنی دستک دے ڈالی دوست آپ کو بتا دے کہ اب تک بھارتی ٹیم کی طرف سے تیرہ ہی اوور ڈالے گئے تھے اور ویسٹنیز کی ٹیم نے ایک کیا ونڈن بنا لیے تھے ایک وکٹ کے نقصان پر یہ ہے ایک وکٹ بھارتی ٹیم کی طرف سے کلدی پیادو نے جھٹکا تھا کرس گیل کے روپ میں لیکن اس بار میدان میں ایک بار پھر سے بارش نے اپنی دستک دی اور اس بار تو بارش نے جانے کا نام ہی لے انڈیا جیہاں دوست آپ کو بتا دے کہ تیرہ ہور کے گیم کے بعد تو میدان میں کافی تیز مسلح دار بارش ہونے لگی اب سب کو یہ ہے تو معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ مقابلہ تیس اوور تک گھٹ کر رہ جائے گا لیکن پھر یہ مقابلہ بیس اوور تک گھٹ کے رہا اور پھر میدانی امپائیس نے یہ فیصلہ لے لیا کہ یہ مقابلہ کھیلا نہیں جا سکتا جس کے بعد اس مقابلے کو وہیں رد کر دیا گیا لیکن دوستو اس مقابلے کے رد ہونے کے ساتھ میں بھی کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کی جیت ہی ہے شروعات سے اس مقابلے کی بھارتی ٹیم نے اپنی بڑت بنا رکھی تھی ویس اینڈیز کے اوپر دباف تو بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کا ویس اینڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر شروعات سے ہی دیکھا جا رہا تھا اور ہم یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارتی کرگٹ ٹیم پہلے بھی ٹی ٹونڈی شنکلا کو تین شونے سے جیت کر آئی ہے ایسے میں اگر یہ مقابلہ رد بھی ہو گیا ہے تو بھارتی ٹیم کے حوصلے پست نہیں ہونے والے ویگلے دونوں مقابلے کو جیتنے کا دم رکھتی ہے تو ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارتی ٹیم کے لیے یہ مقابلہ بھی کسی جیت سے کم نہیں بلکہ اب تو اس سیریز کے دوسرے مقابلے کو جیتنے کے لیے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں میں حوصلہ دو گنا ہو چکا ہوگا پہلے ونڈے میں جس طریقے سے بھارتی ٹیم نے پردشن کر کے دکھایا چاہے کچھ اور ہی سائی بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے گیندبازی کافی زیادہ امدہ کری لیکن اب دیکھنا ہوگی کہ اس طریقے سے بھارتی ٹیم دوسرا ونڈے مقابلے جیتے گی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے گیارہ تاریخ کو ہونے والے بھارت اور ویسٹنڈیز کی ٹیم کے بیچ میں دوسرے ونڈے مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ویسٹنڈیز اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ امپائر کے ایک غلط فیصلے نے بھارتی ٹیم کی شروعات بہدی خراب کر دی تھی شروعاتی دور میں ہی بھارتی ٹیم کو ایوین لویس جیسے دھاکڑ بھلے باز کا وکٹ مل جاتا جس نے آگے چل کر تہل کا ہی مچا کر رکھ دیا تھا لیکن کئی نہ کئی آج کلدی پیادف نے اپنی شاندار گیند بازی سے ویسٹنڈیز کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے سب سے دھومتر بھلے باز کرس گیل کا وکٹ تو نکالی لیا جیہا دوستہ آپ کو بتا دے کہ کلدی پیادف کی رنیتی کے آگے آج کرس گیل کا بلہ بلکل بھی نہیں چل پایا ساتھ ہی انہوں نے ان کا وکٹ لے کر ان کو قرارہ جواب بھی دیا آپ کو بتا دے کہ یہ پورا واقعہ پاری کے گیارویں اوور کا جسے ڈالنے کے لئے کپتان کولی نے اب گیند تھما دی تھی کلدی پیادف کے ہاتھوں میں حالانکہ اس سمیں تک کرس گیل نے کچھ زیادہ خاص رن نہیں بنائے تھے لیکن اب ان کی ٹیم کے دوسرے بلے پاس